عربی گرامر یعنی سرف و نحب کے علم کا ماہر ایک استاد دریا عبور کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوا جب کشتی بعد موافق کے سہارے مزے سے دریا پر تیرتی ہو جا رہی تھی تو علم نحب کے ماہر نے ملہ سے باتیں کرنا شروع کر دی دورانے گفتگو اس نے ملہ سے پوچھا کہ تُو نے علم نحب پڑھا ہے ملہ کیا جانے نحب کیا بھلا ہے کشتی بان نے کہا مولوی صاحب نحب کیا چیز ہوتی ہے میں نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا علم نحب کا ماہر تکبر سے کہنے لگا واہرے میاں کشتی بان تُو نے تو آدھی عمر برباد کر دی ہرے جو شخص علم نحب سے واقع نہیں وہ انسان نہیں ہیوان ہے افسوس تُو نے اپنی زندگی کشتی چلانے میں ہی گما دی نحب جیسا فن نہ سیکھا کشتی چلانے والے کو بڑا غصہ آیا دہر خال بیچارہ خاموش ہو گیا اور لا جواب ہو کر چپ رہا جب کشتی این دریا کے وسط میں پہنچی تو تیز ہوایں چلنے لگی اب ناؤ کشتی بان کے قابل میں نہ رہی سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور کشتی کا کنارے پر لگنا ناممکن نظر آنے لگا کشتی بان نے کہا بھائیو کشتی بھمر میں پھنس چکی ہے تیر کر دریا پار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کشتی بان نے اس وقت انہب کے ماہر استاد سے پوچھا حضور آپ فنے تیراکی سے آشنا ہیں تیراکی جانتے ہیں آپ کیونکہ کشتی تو غرک ہونے والی ہے اس وقت ناہبی نے کہا میں نے تو ساری زندگی ناہب ہی پڑھی ہے کشتی بان نے پوچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو تیراکی آتی ہے ناہبی کہنے لگا بلکل نہیں آتی اب کشتی بان مسکرائے اور کہنے لگا پھر تو حضور آپ کی ساری عمر برباد ہو گئی میری تو آدھی عمر آپ کے کہنے کے موافق برباد ہوئی تھی آپ کی ساری عمر برباد ہو گئی کہ دریا کا پانی مردے کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور زندہ غرک ہو جاتا ہے صاحبو اپنے آپ کو مٹانے اور فنہ کرنے سے اللہ کی محبت کا راستہ تیہ ہوتا ہے تکبر کرنے والے اپنی بڑائی بیان کرنے والے خود کو سب کچھ سمجھنے والے ہمیشہ خلاق ہو جاتے ہیں اس حقائد سے ہی ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ اپنے فن پر کبھی نازاں نہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مقابل میں جو شخص ہے وہ کسی اور فن میں آپ سے ممتاز ہوگا کہ جیسے کلام اللہ شریف میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَوْقَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدُ کہ ہم نے بازوں کو بازوں پر فضیلت دی ہے سو ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ماہر ہے ہر شخص کے پاس ایک مقصود فن ہوتا ہے کچھ لوگ زیادہ فنوں پر مہارت رکھتے ہیں سو تکبر سے اشتناب کرنا چاہیے کہ تکبر ہلاکت کا باعث ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تکبر غرور میری چادر ہے جو اسے مجھ سے چھیلنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے ہلاک کر دیتا ہوں سو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین